السلام علیکم دوستو واقعہ ڈوٹ کوم میں خوش آمدید حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کو بتایا فاطمہ تین دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب کیفیت داری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں ایک تشریف لاتے ہیں اور فوراں واپس چلے جاتے ہیں کسی سے گفتگو نہیں کرتے دھر جا کر بھی مسلے کے اوپر رہتے ہیں وہاں بھی کسی سے گفتگو نہیں فرماتے اور مسلسل روتے جا رہے ہیں آپ ان کی لادلی بیٹی ہیں لہٰذا آپ جا کر ان سے پوچھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فوراں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی جا کر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی بہت گم زدہ ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھیں اور عرض کیا اب بجانہ آپ کس وجہ سے غمگین ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ مجھے خیال آ رہا ہے کہ جب میں نے میراج کی رات جہنم کو دیکھا تو میں نے اس میں کچھ عورتوں کو عذاب پاتے دیکھا وہ نقشہ اس وقت میرے سامنے ہے اور اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں اور اللہ رب العزت سے اس کی مغفرت مانگ رہا ہوں رضی اللہ عنہو نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جہنم میں کیا دیکھا اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ عورتوں کا تذکرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو اپنی زبان کے ذریعے لٹکی ہوئی تھی آپ دیکھیں کہ زبان کتنی نازک ہوتی ہے اگر بندہ تھوڑی سی پکڑ کر کھینچے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے اور وہ عورت اپنی زبان کے ذریعے لٹک رہی تھی جیسے کسائی کسی بکرے کے کان میں سراغ کر کے سر کو کیل کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں اس طرح وہ عورت جہنم کے اندر اپنی زبان کے ذریعے لٹک رہی تھی حضرت فاطمہ تو زورہ رضی اللہ عنہو نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت کون تھی فرمایا یہ وہ عورت تھی جو دوسروں کی غیبت کرتی تھی تانے دیتی تھی اپنی زبان سے دوسروں کو عزا پہنچاتی تھی یوں اپنی زبان کو غلط استعمال کرتی تھی اس لئے اللہ تعالی نے اس کو جہنم کی آگ میں داخل فرما دیا اللہ تعالی ایسی عورت کو زبان کے ذریعے سے لٹکا کر جہنم کی آگ میں بھونیں گے ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ میں نے ایک دوسری عورت کو دیکھا اس کے سینے کے دونوں پستان کے اندر ایک سلاک ڈالی گئی تھی وہ اس طرح کے ایک پستان کی ایک طرف سے سلاک ڈالی گئی تھی اور اس پستان میں سے ہوتی ہوئی دوسرے پستان کے اندر سے گزر گئی تھی اور اس سلاک کے سہارے اس عورت کو جہنم کی آگ کے اندر لٹکایا گیا تھا انتاظہ کریں وہ کتنی تکلیف میں ہوگی حضرت فاطمہ تو زورہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا وہ عورت کون تھی فرمایا وہ عورت زانیہ تھی جو اپنے آپ پر غیر مردوں کو قابو دیتی تھی اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری عورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکائی گئی تھی بال کتنے نازک ہوتے ہیں اگر چھوٹا دودھ پیتا بچہ بھی اپنی ماں کے بال پکڑ کر کھینچے تو بعض اوقات ماں کے آنسو بھی نکل آتے ہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے اس عورت کو بالوں کے ذریعے لٹکایا ہوا تھا اور فرمایا کہ اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا تھا فاطمہ تو زورہ رضی اللہ تعالی انہوں نے ارز کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کو اس طرح کس وجہ سے لٹکایا گیا تھا فرمایا وہ بے پردہ گھر سے نکل کر گھومنے والی عورت تھی اس کی بے پردگی کی وجہ سے اللہ تعالی اس کو یہ سزا دے رہے تھے پھر ایک چوتھی عورت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اسے اس حال میں دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ سر سے بندے ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جو دنیا میں جنابت اور حیث سے پاک صاف ہونے کا خیال نہیں رکھتی تھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پانچویں عورت کو دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدے کی طرح بن گیا تھا وہ عورت ہی تھی لیکن اس کے جسم کی جلد ایسی بن گئی تھی کہ چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدے کی طرح لگتا تھا گویا اس کی شکل مسخ کر دی گئی تھی اور اس طرح اس کو عذاب ہو رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جو جھوٹ بولتی تھی گیبت کرتی تھی اور چوگل خوری کی مرتقب ہوتی تھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے چھٹی عورت کو جہنم میں دیکھا کہ اس کی شکل کتے جیسی تھی اور وہ ایسی آواز نکالتی تھی جیسے کوئی کتہ بھونک رہا ہوتا ہے آگ اس کے موں میں داخل ہوتی تھی اور اس کے پاخانہ کی جگہ سے باہر نکل جاتی تھی اور اس کو فرشتے گرس مار رہے تھے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے کونسا قصور کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر حسد بہت زیادہ تھا امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی واقعہ ڈاٹ کوم کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ